اسلام علیکم بس آپ ایوننگ میں اثر کے بعد کافی کام کر لیتے ہیں تو رات رہنے سے یہ دو وقت بہنا وہ کافی اچھے بہتر استعمال ہو جاتے ہیں جو ہم نے اپنا فوڈ فارسٹ بنایا ہے جو میرے بیک سائیڈ پہ آپ کو نظر ہا رہا ہے ابھی پھولوں کے بیک سائیڈ پہ تو اس کو میں کوشش کریں گے کہ ابھی تک کی جو پراغرس ہے وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اور ہماری اتنے دنوں کی محنت کیا رنگ لے کے آ رہی ہے یہ فوڈ فارسٹ ابھی پہلے بھی ایک دفعہ اس کی تفصیلی تعرف ہوا تھا اور جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ جہاں بورڈ لگا ہے یہ آڑو کا پودا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ یہ شاید سروائیو نہ کر سکے بہت جلدی یہ پتے گرارہا ہے اور پتے گرنے کا سٹائل جو ہے وہ خیزان والا نہیں ہے بلکہ مرجانے والا ہے کہ پودا ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے تو یہ خود رو پودا تھا اگر یہ ضائع بھی ہو جائے تو ایسی بڑی بڑا لاؤس نہیں ہے کیونکہ ہم جو ہماری جو پلاننگ ہے اس میں یہ اس سے باہر ہے اسی رو میں ہم نے ایک سیب اور یہ میرے پاس ادھر ناشپتی یہ لگایا ہے پھر آگے امرود ہیں یہ خوبانی کے دو ہیں اس کے بعد کنو نظر آ رہا ہے کنو ہے جو میں یہی سے ایک دوبارہ تعرف کروا دوں اس سارے پورشن کا کہ یہ جو آپ کو لگے میں نظر آ رہے ہیں کنو یہ کنو کا پودا ہے تو یہ دو خوبانی خوبانی کے بعد کے ساتھ رائٹ میں امرود جاپانی پھل سیڈلیس لیمن زیتون انار ترنابی پینک کلر کا جو ہوتا ہے اس کے بعد چیکو دو لوکاٹ دو یہ میٹھا سویٹ لائن اور ایک امرود مزید وہاں پر ہے ایک چھوٹا جو ہے وہ بھی ہے ہمارا سیڈلیس لیمن کا پودا آگئے تو یہ جو درخت ہیں فروٹریز ہیں یہ اس فود فارس کا حصہ ہیں یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہم نے راؤنڈ شیپ میں اس کا ڈیزائن کیا تھا اس کو بھی کسی چیز اوپر سے ویو کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا گیا جب ویڈیو شروع کرتے ہیں بنانا تو اس وقت بات ہوتی ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے لیکن بات پھر لمبی ہو جاتی ہے اور بات سے بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے یہ جو راؤنڈ بیڈ ہے یہ دیکھیں ان کے پر ملچنگ کی ہے اور یہاں پر یہ باہر جو ہے یہ لیسن لگا اور جس کی انسائیڈ ہے اس میں بیج لگے ہیں یہ حلدی ہے اس کو ہم مینج کیسے کرتے ہیں جو ہمارا پرمکلچر کے طریقے کے تحت ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پر کام اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی جگہ سے کیسے پروڈکٹیوٹیز زیادہ لے سکتے ہیں اس سے پہلے ایک محصب بھی دکھاتے ہیں آپ کو آج مرگیاں جو ہیں کھل کے ادھر آگئی اور انہوں نے اس کو خوب یہاں پر سکریچ کیا اور یہ ساری ملچ جو ہماری تھی اس کو دکھیر دیا کچھ پوتے بھی خراب ہو گئے اب اس کو ٹھیک کریں گے لیکن یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے فارم پر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں سم ٹائم جو گائے ہیں وہ اگر کوئی کھل کے کوئی بچھڑی باہر آ جائے تو وہ بھی نقصان کرتی ہے لیکن یہ سارے چیزیں پارٹ آف لائف ہیں ان کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا ہمیں یہ مولی لگی ہیں یہاں پر یہ بیٹ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مولیاں لگی ہیں یہاں سے لے کر یہ یہاں تک اس سے آگے یہ جو ہے یہ شلجم ہے اور اس کے بعد یہ گاجریں لگی ہیں تو ابھی یہ اوپر نظر آنا شروع ہو گئے ان کی اپنی ایک خوبصورتی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد وہ آگے ایک بیٹ چھوڑ کے پچھلے بیٹ کے اوپر وہاں پر مولی آپ کو نظر آئے گی اور یہاں پر یہ گاجر نظر آئے گی شلجم وغیرہ یہاں پر لگا دیئے ہیں یہ ہارویسٹ ہوگی ہماری جب ہم یہ تیار کر کے کھا لیں گے استعمال کر لیں گے اس کے بعد وہ ہمیں ریڈی ہوگی ہمارے استعمال کے لئے اور جب وہ ہارویسٹ ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں یہ دھنیاں وغیرہ اگرہ اس سے پچھلے جو بیٹ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر پھر مولی اور گاجر لگا دی گئی ہے کنٹینوز پروسس ہے اگر آپ اس کے ساتھ چلتے چلے جائیں تو آپ ایک چھوٹی سی جگہ سے اچھی خاصی ویجٹیبل جو ہے وہ لے سکتے ہیں گھر کی کیاری سے بھی لے سکتے ہیں جگہ پر ہم گزر رہتے ہیں تو وہاں پر گوبی پھول گوبی جو ہے اس کی پنیری تھی وہاں سے کچھ پودل آ کے تو ہم نے یہ اس پر لگا دی ہے کہ یہ اپنی خوبصورتی بھی ہو گی اور ہمیں یہاں سے گوبی ملے گی اور دین پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا زیادہ کو دو تین سو پودے پنیری کے مزید منگوا کے تو باہر بھی لگا دیا ہے یہ راکٹ ہے راکٹ کا بی سیڈ لے کر آئے تھے باہر سے وحید اور ایک بات ہم اس دن فوڈ کرائسز کے حوالے سے کر رہے تھے تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ بہت ساری ایڈیبل ہماری کراپس ہیں چیزیں ہیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا تو ہمیں یہ اب نالج جو ہے وہ گین کرنا ہوگا کہ کون کون سی چیز ہم کھا سکتے ہیں تو یہ راکٹ ہے راکٹ کے پتے سیلڈ کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں یہ تھوڑا سے چوبنے والے تیز ہوتے ہیں راکٹ کو اردو میں ہمارے ہاں تارہ میرہ کہا جاتا ہے تارہ میرہ بیسیکلی اس کا آئل ہم نے بچپن سے دیکھا سنا ہے اور یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے پتے کھائے بھی جاتے ہیں تو اس کے جو پکتے ہیں یہ کھانے کے استعمال آتے ہیں اور سیلڈ میں کھائیں تو یہ تھوڑا سے چوبتے ہیں زبان پر اور یہ اس کا بہت اپنا ہی مزہ ہے اپنا ہی اس کا ٹیسٹ بن جاتا ہے تو اس کو ہم میزہ سیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس سے بیج بھی حاصل کیا جائیں گے یہ جو آپ کو دور سے میں نے دکھایا تھا کہ مولیاں لگائی ہیں سیکنڈ فیز والی اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں یہ پوری لائن مٹر کی لگی ہے یہ مٹر لگے میں پیچھے ادرک ہے فرنٹ پر یہ مٹر ہیں اور مٹر کے اگلی جو سپیس ہے اس میں ادھر آلو لگے ہیں یہ تھوڑی سی سپیس خالی ہے یہاں مولیاں لگی ہیں اگر جہاں سے ہم کھڑے ہیں یہاں سے دیکھیں تو سورج چونکہ ادھر سے گزر رہا ہے تو جس کی ہائٹ زیادہ ہے ادرک کی وہ بیکس ہائٹ پہ ہے اس کا سایا مٹر کو تنگ نہیں کرے گا مٹر جب اوپر نکلیں گے ان کو ہم اوپر چڑھا دیں گے جالی یا رسیاں لگا کے تو اوپر چلے جائیں گے تو ان کا شیڈ آگے جو چیز لگے گی اس کو تنگ نہیں کرے گا تو اس طرح یہاں سے ہم ایک تھوڑی سی سپیس سے تین چار مختلف قسم کے سبزی ویجیٹیبل یا فروٹ ٹریز بھی اسی طرح ہم لگاتے ہیں کہ ٹال ٹریز پیچھے لگا دیں سورج کا دیریکشن دیکھ کے اور اس سے آگے اس سے چھوٹے درمیانے کدوالے اس سے آگے چھوٹے کدوالے تو تھوڑے سے ڈسٹنس میں جب آپ تین درخت لگا دیں گے تو وہ آپ کو اچھی کراپ دیں گے اس سے اچھا پھل ملے گا پودے بہتر ہوں گے کیونکہ ایک کا سایہ دوسرے کو تنگ نہیں کرے گا اور پودوں کے حد تک تو یہ سب سے ضروری ہے کہ جو سایہ ہے وہ ایک اس کے لیے پودوں کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اور ان کی گروت رکھتی ہے یہ جو ہمارا فوڈ فارسٹ ہے اس کی شکل مزید اور آپ کو واضح ہوتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہم کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں تو ہم اس کو ملٹی کروپنگ کرتے ہیں اور ایک وقت میں جیسے ابھی ہم نے یہ بیج لگا دی ہیں ایک جگہ پر صرف مولی کے یا پھر آگے شلجم کے یہ بھی جو ہے اس کی پریکٹس یہ ہم بہت کم کرتے ہیں ہوگا یہی کہ ایک ہی جگہ پر شلجم لگے ہیں تو ساتھ کوئی اور کروپ لگی ہوگی تو پھر جب یہ سپیس بنے گی ان کے اندر تو آپ کیا کریں گے کہ جو اگلی کروپ کوئی آنی ہے وہ ان کے اندر وقفے وقفے سے لگا دیں گے جیسے آپ سمجھ لیں کہ بھنڈی آنی ہے تو بھنڈی لگا دی جائے گی لیکن اس کے اندر فاصلہ اتنا رکھا جائے گا کہ جب بھنڈی ختم ہونے کے قریب ہوگی اس سے پہلے ہم ان کے درمیان میں اگلی فیصل لگا دیں گے جو اس کے بعد آنی ہے تو اس سے ہم ویجی ٹیبل وہ جو سپیس ہے اس کو یوٹلائز کرتے ہیں پودوں کو ہوا روشنی پراپر ملتی ہے وہ اچھی کراپ دیتے ہیں ان کے اوپر سبزی پھال اچھا لگتا ہے لیکن جو جو ٹائم ہمارا ضائع ہوتا ہے ایک کو ختم کر کے دوسری لگانے کے دوران ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو مزید آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں کو جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہاں سے وہ سیکھ سکتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے کہ جناب ایک لسٹ منا دیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہم وہ دکھا رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ساتھ کے ساتھ آپ کو اس کے پروگریس بھی نظر آئے گی آپ خود بھی اس کو محسوس کریں گے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اور جب آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے اور پھر اس کا جب یہ ریزلٹ دیکھیں گے تو اس کی خوشی اپنی مثال آپ ہوتی ہے تو آج کیا اس کا ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں اور آلو والا جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے نیکسٹ ایک ریکویسٹ تھی ہلدی کے مطلق وہ بنائیں گے اور ایک آلو کی کاشت گھر میں کیاری پر تو انشاءاللہ اس کو بھی آج کل میں کرتے ہیں تینکیو السلام علیکم